ہلو بچوں اسلام علیکم کیسے آپ سب کلاس تھر کل ہم نے مہینوں کا گیت چپٹر نمبر ایٹ اس کا چپٹر کا نام ہے مہینوں کا گیت ہم نے کل اس مہینوں کا گیت جو ہے وہ پڑھا تھا تو آج میں نے اس کے کوشن آنسر یہاں پہ لکھے ہیں آپ کو میں نے کل شبدات لکھنے کے لئے کہا تھا آئے ہوپ آپ نے وہ سب لکھے ہوں گے اگر نہیں لکھے ہیں تو پہلے آپ کو شبدات لکھنے اپنی کاپی پہ اس کے بعد کوشن آنسر لکھنے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں نمی لکھت پرشنوں کے اتر لکھیں جو یہاں پہ تھوڑے کوشن ہیں ان کے آپ کو آنسر لکھنے جو کہ میں نے یہاں پہلے سے لکھیں پرشن نمبر کا یعنی پہلا کوشن جنوری میں کیا ہوتا ہے جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے آنسر اتر جنوری میں کڑکتی تھنڈ کوہرہ اور اوس ہوتا ہے اوس کی جو بوندے ہیں وہ ہوتی ہے پتوں کے اوپر اوس کی بوندے جو ہے وہ ٹپکتی رہتی کوہرہ کسی کہتے ہیں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کوہرہ جو صبح صبح وہ دھن جیسی چھاتی ہے اسے کوہرہ کہتے ہیں سیکنڈ اپریل کا مہینہ کیا لکھتے ہیں آپ دیکھو اپریل کا مہینہ کیا لاتا ہے آنسر اپریل کا مہینہ تپتی گرمی لے کر آتا ہے اپریل کا مہینہ جو ہے وہ بڑی تپتی ہوئی گرمی لے کر آتا ہے گ مئی مہینے کی کیا وششتہ ہے مئی مہینے کی کیا بھی وششتہ معنی کیا خاصیت ہے اس کی مئی کے مہینے کی کیا خاص بات ہے اتر مئی کے مہینے میں گرمی دھول پسینہ خوب آتا ہے مئی کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں بہت سڑیوی گرمی ہوتی ہے دھول چاروں طرف اور پسینہ خوب آتا ہے سمجھ میں آئے بچوں پریشن نمبر گھ مور مست ہو کر کب ناشتا ہے جو مور پیکوک ہوتا ہے وہ مست ہو کر کب ناشتا ہے اتر بارش میں مور مست ہو کر ناشتا ہے جب بارش ہوتی ہے برسات ہوتی ہے وہ مست ہو کر ناشتا ہے اپنے چاپ پنکھوں کو سندر خوبصورت اپنے پنکھوں کو فیلا کر بڑے مست ہو کر ناشتا ہے تو بچوں first second third fourth یہ چار کوشن زیادہ lento ہی نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو اچھے سے آپ اپنی کاپی پر کر لینا اور تھوڑا سا ان کو یاد بھی کرتے رہنا چلو اپنا خیال رکھنا بچوں اللہ حافظ کل ملتے ہیں